ہائی سٹیڈنٹس میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم کچھ ایسے سنٹینسز ڈسکس کریں گے جن کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کچن میں اس لیے ہم نے آج کے لیکچر کو نام دیا ہے انگلیش سنٹینسز یوزٹ ان کیچن اس کی انگلیش ہے پری ہیٹ ڈگریڈل تبوے کو انگلیش میں کہتے ہیں گریڈل اور پری ہیٹ پہلے گرم کرو یعنی پہلے تبوہ گرم کیا جاتا ہے بعد میں اس پر روٹی پکائی جاتی ہے اس لیے پہلے گرم کرو اس کی انگلیش ہے پری ہیٹ تو تبوہ گرم کرو اس کی انگلیش ہے پری ہیٹ ڈگریڈل نیکس انٹینسز پہ آئیے گا تندور گرم کرو پری ہیٹ ڈہ مد اوون تندور کو انگلیش میں کہتے ہیں مد اوون اور پہلے گرم کرو پری ہیٹ یعنی پہلے تندور گرم کیا جاتا ہے بعد میں اس پر روٹی پکائی جاتی ہے تو اس لیے پری ہیٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور تندور گرم کرو پری ہیٹ ڈہ مد اوون نیکس انٹینس پہ آئیے گا فوراں آج دھیمی کرو چن جاؤن ڈہ ہیٹ اٹھ ونس ورڈی نیکس انٹینسز سر برائے مہربانی چائے چھان لو برائے مہربانی چائے چھان لو لگاتار ہلاتے رہو یعنی جب کھانا پکایا جا رہا ہو تو اس میں ایک ہنڈیا ہوتی ہے اس میں ایک چمچ ہوتا ہے تو اس کو لگاتار ہلانا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے لگاتار تو سنٹینس ہے لگاتار ہلاتے رہو سٹر کونسٹانسلی نیکسٹ ہمارے پاس سنٹینس ہے گاجر قدو کش کر دو گریٹ ڈہ کیارٹ گریٹ ڈہ کیارٹ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے سنٹینسز جن کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیچن میں اگر آپ اس طرح کے کسی بھی ٹاپک پر ہم سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹس کریں ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو اپلوٹ کر دیں گے ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب ضرور سبسکرائب کریں تائنکیو بب بائی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں